موسیقی 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 لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جن کا نام حاروت اور ماروت تھا اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوٹ ڈال کر دنیا میں بھیجا اور وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور اس نے کہا کہ اس کا شہر اس کو بہت پریشان کرتا ہے حاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس عورت کے حسن اور خوبصورتی سے مروب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا کہ میں تمہاری خواہش تب ہی پوری کروں گی جب تم بودھ کی پوجا کرو شراب پیو یا میرے خواہند کو قتل کر دو حاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ اب آسمان پر جاتے تھے اور وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو سیارے کی شکل میں مصب کر دیا گیا چونکہ اس عورت کا نام زورہ تھا اسی لئے وہ سیارہ زورہ کہلایا جسے آج وینس کہتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے حاروت اور ماروت خود وہ اسم آزم بھول گئے جس کو پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کوئے میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ قیامت تک یوں ہی قید رہیں گے یہ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ جسے امام ابن کسیر اور فقر الدین جیسے مفسرین افسانہ اور منگڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں وہیں امام سیوتی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں اگر آپ ایسی ہی اسلامی اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں حاروت اور ماروت اور چاہے بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کسرت سے بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روح زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا یہاں کے لوگ باطل خدا کی پوجہ کیا کرتے تھے اور یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے اس لئے علم نجوم اور علم فلکیات میں بہت مائر تھے اور ان کے بد قدوں میں ستاروں کی پوجہ کی جاتی تھی اور یہ لوگ جادو اور تنتر منتر اور صفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اس علم کے ذریعے یہ لوگ اپنے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے اور صفلی جادو اور تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے اور ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے اور ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا مقتصرا یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سہر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس اتنا انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے ہی حکومت کیا کرتا تھا لہٰذا ہوا میں اڑنا جنات پر کابو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی موجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا اور پھر بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا لہٰذا دوبارہ یہ شعر انگیز علم اس قوم میں سرائیت کر گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تحمد کی نفی کرتے ہوئے سورہ بکرا میں فرمایا اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی باشاہت کے وقت پڑھتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کو بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں تو کافر نہ بن لہٰذا جب یہ سہر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے اور ان کے لیے سراتن کہتے تھے یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا بعض عربی داستانوں میں ایک کونے کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور حاروت و معروض سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا جبکہ بعض موریخین کا کہنا ہے کہ ایراک کے شہر حلہ کے قریب ایک کھندر میں موجود ایک قدیم کونہ ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی یہ اسی کونے کو چاہے بابل قرار دیتے ہیں اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سپلی اور جادو ایک شرکی عامل ہے مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائیں موسیقا